بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین چار خبریں آج میرے پاس ان پر تجزیہ اور تفصیل سے بات کرتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کی درخواست کرتا ہوں کہ خاص ویڈیو آپ کو پتا ہے جو سوشل میڈیا پر پریشر بڑھانے کے لیے یا عرباب اختیار کی توجہ دلانی ہو کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر پہلے آپ کی توجہ اور پھر عرباب اختیار کی تو کائنلی اس کو شیئر ضرور کریں سب سے پہلے بھارتی ڈمپنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کے چاول کی درامدات میں اٹھالیس فیصد کمی ہے سستے نرخوں پر اجناس آپ کو پتا ہے بین الاقوامی مارکٹ میں ڈمپ کی جاتی ہیں اور یہ بھارت اس وقت کر رہے ہیں اور یہ ہفتے کے روز جو مقامی جو چاول کی مارکٹ سے وابستہ لوگوں نے بڑی شکایت کی ہے وہ بڑے پریشان ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں کیونکہ اس سال پاکستان کے چاول کی برامدات میں کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ ہندوستانی چاول کی کم قیمت ہے ڈمپنگ کی یہ مشک وہ کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے وہ حکومت اس میں ان کی خاص طور پر قیمتوں سے کھیل لیا ہے سبسیڈیز دے کر اور ہماری چاول کی مارکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ صرف پاکستان اس میں نہیں تھائی لینڈ اور ویت نام جیسے ملکوں کو بھی فرق پڑھ رہے ہیں یہ ڈمپنگ ہوتی ہے کیسے اور کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیسیکلی بین الاقوامی تجارت میں ہمیشہ استعمال ہوتی ہے جس میں مارکٹ سے آپ اپنی قیمت اتنی کم کر دیں اتنی گرا دیں کہ نقصان آپ کو بے شک ہو لیکن آپ کے جو مت مقابل ہے وہ نقصان مرداش نہ کر سکے وہ مارکٹ سے نکل جائیں اور جب وہ نکل جائیں تو پھر آپ اپنی منمانی قیمت پر اپنی چیز کو بیچیں اب اس سال پاکستان کی جو مجموعی برامدات ان میں 31 فیصد چاولوں میں کمی ہوئی ہے اس کی وجہ گزشتہ دیکھیں دو سال دو ارب ڈالر کی بجائے اب 1.8 مطلب دو سو ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے خامخواہ ہندوستانی 320 ڈالر ٹن جو ہے وہ اور 380 تک قیمت ہے جبکہ پاکستان کی 420 سے 460 تک اب وہ گر کے 410 پہ آگئی ہے اچھا یہ سبسیڈیز وہ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی پروڈکشن بھی وہاں بڑھا رہے ہیں پاکستان کے جو فریٹ چارجز آپ کو پتا ہے جو لانے جانے کا کراہ ہے اس میں 600 فیصد کا اضافہ ہوا ہے 100 ڈالر کا جو کنٹینر ہے وہ 700 ڈالر میں چلا گیا ہے اور ڈالر کا ریڈ الادہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اب حکومت کو چاول کو بچانا ہے ایکسپورٹر کی مدد کرنی ہے اور انہیں سبسیڈی دینی ہے اور پھر خاص طور پر دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کے جو چارجز ہیں انہیں گرانا ہے اس پروگرام کو حکومت تک پہنچائیں کہ ذرا آنکھیں کھولیں مربانی کریں اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت غور کیا کہ کس طرح آپ ایکسپورٹ میں کہاں پہ اور اضافہ ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں اسٹریلیا میں گائیں بھیسیں بھیڑ ہیں یہ دنیا بھر میں جاتی ہے اب ذرا آپ غور کریں اس بات پہ بڑی امپورٹنٹ بات پاکستان پہ عید پر ایک اندازہ ہے کہ چار کھرب روپے سے زیادہ موہشوں اور کاروبار ہوتا ہے تئیس عرب کے جو اضافی ہے وہ مزدوری کی صورت میں ملتا ہے محکم آیا جاتا ہے باقی تین عرب سے زیادہ چارے کا کاروبار ہے پھر کاروباری دنیا میں سب سے بڑا کاروباری عید پر ہوتا ہے یاد رکھئے گا غریبوں کو مزدوری علیدہ ملتی ہے کسان کا چارہ علیدہ بکتا ہے دہاتیوں کو جو مویشی ہے اس کی اچھی قیمت مل جاتی ہے عرب روپے گاڑیوں میں جو جانور لائے جائے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں آتے ہیں اور غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوش میں مفت میں ملنا شروع ہوئیتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ گوش ہوتا ہے کمائی کے سو عرب روپے میں فروغ ہوتی ہیں کھانے صرف سوری اب دیکھیں چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو لیدہ کام ملتے ہیں اور پھر یہ پیسہ جو کمائے جاتا ہے وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد کتنے خرب دوبارہ کاروبار میں شامل ہوئیتا ہے اب یہ قربانی صرف غریب کو گوش نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کو روزگار اور مزدوری بھی ملتی ہے اب آپ ذرا اس چیز پر غور کریں اسی صحیح ایکسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں دنیا کا کوئی مل بھی کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر ایسے غریبوں میں اگر مانٹنا بھی شروع کر دے پوری دنیا میں تو غریبوں کو ان ملکوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہی اللہ کا یہ حکم مانے سے مسلمان ملک کو فائدہ اسی لئے تجارت میں اللہ نے بڑا فائدہ رکھا ہوا ہے ایکنومک سی زبان میں اسی سرکولیشن آف ویلت کہتے ہیں اور ایسا چکر ہوتا ہے اس کا حساب لگانے پر اکل دنگ رہ جاتی ہے وہ ڈگریان بار وہ جو پھینکے جا رہے ہیں آپ کے وہ ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے میری کہ فبیعی آلہ ربی کا موت کا زبان کون کون سی نعمت کو ٹھکرا ہوگی تجارت کی طرف آؤ اس لئے میں کہہ رہا ہوں اچھا اب اس کو انڈسٹری کی کر شکل دے کہ بیرونی دنیا میں لے کر جائیں تو اب دیکھیں بھارت میں گائیں کا گوشت اتوال نہیں ہوتا وہ اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں جہاں بھی یہ گیپ نظر آتا ہے وہاں پر اس انڈسٹری کو پروموٹ کریں نوجوانوں کو تجارت کی طرف لائیں ایک اہم اشیو اور میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے افغانستان کے انخلاع اس میں دیکھیں پاکستان کے شروع ہو جائے سب سے نقصان ہماری تجارت کون ہے افغان بارڈر سے سمگلنگ کا آپ کو پتہ ہے جب آپ کو یاد ہوگا امریکہ نکلا تھا تو بڑا کچھ وہاں چھوڑ گیا تھا اب روس بھی چھوڑ گیا ہے پہلے اسے امریکہ اب چھوڑ جائے گا سوری جنگی سازو سامان خاص طور پر سکریپ اس کی سات ارب کی مالیت روس چھوڑ گیا تھا اب یہ دیکھیں کہاں گیا سکریپ تو پہت سر لوگوں کو تشید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے سابق جو حکمران ہیں ان کے اور فوج کے درمیان سکریپ ہی سب سے بڑی اختلاف کی وجہ پہلی بنی تھی وہ اپنی سٹیل مل میں سات ارب کا سکریپ لے کے جانا چاہتے تھے فوج کہتی نہیں ہے پاکستان سٹیل مل میں لگائیں ہم خود بناتے ہیں اس کو یہاں پر لیکن وہ پھر وہاں سے مسائل شروع ہوئے ٹرانسپورٹیشن کاست زیادہ تھی تو وہاں سے ہندوستان سے سجن جندال صاحب بھی آئے بنا ویزے کے مری رہے وہ ساری بات آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ سٹیل مل میں گیم کرنا چاہتے تھے لیکن فوج نے پھر این موقع پر یہ ڈیل ہونے نہیں دی بات یہ کہ سات ارب کا سکریپ اس وقت تھا اب دیکھیں امریکہ نکل رہا ہے الیکٹرونک ہے انسانی سمگلنگ ہے سکریپ ہے اس کا توفان ملک میں پاکستان میں آنے کا خطر ہے ایک تو بارڈر ہمارا نوے فیصد سکیور ہے بارڈ لگی ہے عمران خان نے کل کہا ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن دوسری طرف مسائل پھر بھی ہیں ایک اور خبر پاکستان نے آئی ایم ایف کی بات ماننے سے انکار ڈیٹھ سو ارب کے ٹیکسز بجلی کا یونٹ چار روپے پچانوے تک کہا گیا تھا حکومت نے انکار کر دیا آئی ایم ایف کی تمام ڈیمانڈ مانگنے سے انکار کر دیا بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر جو تنخواہدار طبقے پر ٹیکس لگایا گیا تھا جس کا بڑا شور مچا میں یہ سلائڈیں دیکھ رہوں گے وہ بھی دس ارب ختم کر دیا دیری فارم کے جو آئٹم ہیں ان پر بھی مشینری پر بھی کندوم کے بیچ پر بھی ان پر بھی ٹیکسز ختم ہوئے آئی ایم ایف کو ساتھ جولائی کو ایک میٹنگ ہونا تھی جو شاید گورنمنٹ ٹائم مانگ رہی ہے عمران خان پہلے ہی آئی ایم ایف نے جو بجٹ مسترد ہمارا کیا تو اس پر بڑے ناراض ہیں ان کی کوشش تھی کہ ان کے ہیڈ سے بات چیت کریں کیونکہ وہ کوشش کریں آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان کی ٹیکسز بڑھائیں مہنگائی بڑھائیں حکومت نہیں مان رہی اور یہ ماننا چاہیے بھی نہیں کسی صورت میں اس طرح تو معاملات خراب ہو جائیں گے مزید عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی حکومت کے لیدہ مسئلہ ہوگا اچھا ایک اور بات یہ بھی آپ نے شیئر ضرور کرنی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے میرے ایک بڑے خاص دوست نے مجھے اہم میسیج بھیجا اور اس میسیج بڑا امپورٹن تھا پی ایس ایل سکس کی آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پیس بولر ہیں ابھی وہاں پر ایک شانواز دھانی ٹاپ وکٹ ٹیکر ملتان سلطان پورے ٹورنمنٹ زیادتی دیکھیں اس کے ساتھ کیسی ہو رہی ہے یہ میری درخواست ہے آپ سے خاص طور پر جو ٹوٹر پہ رہے اسے پی سی بی کو ٹیگ کریں عمران خان صاحب کو ٹیگ کریں کیوں یہ نوجوان غریب بولر جو کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتا کھیتی باڑی سندھ میں کہا رہا تھا غریب خاندان سے اسے چانس ملا اور اپنے ٹیلنٹ کو اس نے پروف کر کے دکھایا دنیا کو اب انگلینڈ سینتیس کھلالیوں کو لے کر جانا تھا وہاں پر انہیں پانچ ٹی ٹونٹی کھیلنے تھے اور پر ویسٹن ڈیز میں ٹیسٹ وغیرہ تھے لانگ کرکٹی کھلالیوں کا انٹرنیشنل ایکسپوزیور ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں انٹورنامٹ سے عثمان واحلا نام کا پی سی بی کا جو ہے وہ بندہ وہ اپنا اللاؤنس اور اپنے بچانے کے لیے اس جہاز پر چڑ گیا اس غریب کو بازو سے پکڑ کرتار دیا یا راد ہوتی ہے اب یہ بچارہ کل انگلینڈ چلا گیا وہاں پھر نیشنیلٹی لے لی اس نے انڈیا سے جو دیکھیں اب دیکھیں کہ امیر ترین کرکٹرز انڈیا میں اسٹریلیا کے کھیل رہے ہیں وہاں تو اسٹریلیا نے ان کو بچانے کے لیے مالدی میں جزیرے پر بجوا دیا یہاں ایک پی سی بی کا عودے دار ٹاپ پرفارمر کھلاڑی کو بازو سے پکڑ کر اتارتا ہے بہت ہے خدا کا کوئی خوف ہی نہیں ہے عمران خان صاحب خود کرکٹر نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئی زیادتی ہو یہ بالکل کسی صورت میں گوارہ نہیں ہے ذرا مدد کریں اس کو ذرا وائرل کریں اس کو کلپ نکالیں اس کو وٹس ایپ پہ بھیجیں جہاں بھی اسمان وائلہ جیسے لوگوں کو فارق کریں اس کو یہ نوجوان کل باہر چلا گیا وہاں نشنیلٹی لے کر آگے ہی کرکٹ کے حالات کیسے ہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں ہے ذرا بھی انہیں روکنا ہمارا اور آپ کا کام ہے روکے انہیں آخر میں حمزہ شہباز صاحب کی سادگی کی بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ان کے ایک آنڈ میں دیکھیں ارب اور روپے جمع ہوتے رہے نیب نے پوچھا یہ رقم کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ میرے ایک آنڈ میں کون پیسے ڈالتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں دو دن سے سنوں رہاں ان کے بیانات یہ حمزہ شہباز صاحب نے ان کی دو بہنیں اور والدہ کے ایک آنڈ میں بھی اس طرح کروڑ روپے کوئی ڈالتا رہا ہے اگر آپ غور کریں پتہ نہیں چل سکا مجھے کی بات ہے کہ یہ رقم ہمیشہ اسی دور میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب آل شریف جو ہوتے ہیں وہ اقتدار میں ہوں اب حمزہ شہباز صاحب کو ایک جواب دینا چاہیے جو میری طرف سے انکھا انہیں کہیں کہ آپ کیلے کھائیں پہلے اور پھر آپ سے کوئی پوچھیں کہ کس کیلے سے آپ کو حیضہ ہو گیا تو آپ بتا سکتے ہیں یہ معاملات بالکل ایسی ہیں فلودے والا ہو گیا گولہ گھنڈے والا ہو گیا پاپڑ والا ہو گیا مقصود چپڑاسی ہو گیا پتہ نہیں کون کون ہے انہیں کیلے سپلائی کرتا رہا اب حیضہ اگر ہو گیا ہے تو یہ اللہ ہی جانے کس کیلے سے ہوئے ہے کس کے مال سے ہوئے ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں بچانا یہ تو سارے معصوم ہیں اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ ان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں حالکہ انہوں نے ان ریکارڈ بات کی ہوئی تھی بہرحال یہ تو حمدہ شہر آج کی جو یہ ساری خبریں میں نے آپ کو لبے لواب جو بتائی ہیں دمپنگ دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چاول کی جو مسنوات پر ہم نے بات کی وہ آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے ان کے کلپس بے شک آپ نکال لیا کریں جن لوگوں میرے پیج تک ایکسیس نہیں ہوتی کانڈلی فالو آس کا بٹن دبا دیں اس لیے نہیں کہ آپ مجھے دیکھا کریں اس لیے کہ یہ اہم باتیں ہوتی ہیں ارباب اختیار جو اکثر سوئے ہوتے ہیں انہیں جگانے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی ہم جیسے لوگوں کا ڈاکیہ کا کردار ہے چوکیدار کا کردار ہے تو آپ لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ خبریں ان تک پہنچتے ہیں وہ پھر ان پر ایکشن لیتے ہیں مجھے معلومات ملتی رہتی ہیں آپ نے ڈمپنگ کی دیکھی ہے چاولوں مالی یہ خبر ضرور پہنچا ہے چاول کے لوگ بڑے پرشان ہیں دیکھیں اب ماشاءاللہ اگر آپ ساڑھے تین لاکھ لوگ میرے پیج پر موجود ہیں اور جو ہمارے ایکسس میں ملین کے قریب لوگ چلے جاتے ہیں آپ لوگ کی میربانی سے ویڈیوز تو پھر لوگوں تک پہنچتے ہیں ویڈیو میں نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کے ٹوٹر پر یہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن لوگوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے دوسری چیز دیکھیں کہ یہ جو اکھوان ایکسپورٹ آنے والی ہے اس کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا اس کے لیے بھی تیاری کرنا ہے یہ آئی پیل کے نوجوان اس بچے کی شانواز دھانی کی غریب مسکین بچا ہے اس کی مدد ضرور کریں ضرور کریں تاکہ اس جیسے جو باقی جو پی سی بی کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں ان کو ان کی حصلہ شکنی ہو اور ان کی حصلہ فضائی ہو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے یہ پورے کا پورا جو جو ڈائنیمک سے چینج کر دیتی ہے یہ ہل جاتی ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان کی بستیت ان کو شرم نہیں آتی ان کو سمجھ دی آتی کہ ہم کریں کیا آپ تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اس میں سے کلپ کارٹ لیا کریں وہ ویٹس ایپ پہ جس طرح چھوٹے چھوٹے کلپس بناہ لیں جو مرضی کر لے لیکن کائنڈلی اس کو ان تک پہنچائیں ضرور جاتے ہیں باتیں تو ہم ضرور کہیں گے جس کو بری لگتی ہیں لگتی رہیں اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ